وہ کوٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتا ہوا اس دینے فور کرتا سیدھا سیڈیوں کی طرف بڑھا جہاں نورو لین کا روم تھا اس کی نظروں کے سامنے صرف اس کی ہیل گھوم رہی تھی جو ایک بونی کو بدل گئی تھی حالانکہ اس حلیہ نے اس کا گرمی سے برا حال کیا ہوا تھا وہ جلد از جلد اپنے روم میں جانا جاہتا تھا پر پہلے اسے اپنا کام کرنا تھا ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ دکھیلہ جو کھلتا جلا گیا اور قدم اندر رکھے جہاں نظرے شوز رینک ڈھونڈنے لگی تھی وہیں تھا کہ آواز پر نورو لین باکھلا کر اٹھی داد وہ کون پوچھنے والی تھی پر سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے اس کی سانسے سینے میں اٹک گئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے حیران ہوتے اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو جہاں رات کے دو بج رہے تھے اور اس وقت اس کا یوں اندر روم میں آنا سانسے لے رہا تھا وہ تھونک تھونک نگلتی ہے اس کی آنکھیں سرخ دیکھ کر خواف صدا سی ہو گئی داد بغیر اس پر دھیان دیئے شوز ریک پر رکھی ساری ہیلز کو خوکوار ہو کر دیکھنا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ آگے بڑھتا نور کلچا خواف صدا چھوڑ کر ساری ہیلز اٹھا کر کھڑکی سے باہر دوسری طرف سڑک پر پھینگ دی یہ کیا کیا آپ نے یہ میری ہیلزہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ ہواس باختہ سی بھاگتی کھڑکی کے پاس آئی داؤد نے ساری ہیلز کھڑکی کے باہر پھینکتے کھڑکی بند کر دی اور جب بھی مڑا ہی تھا کہ سیدھا نظریں اس کے سراپیر پر گئی پنک نائٹی میں کھلے سیاہ بکھرے بال کچھی نیند کی وجہ سے سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں بیق وقت غصہ اور خوف اور حراسہ ملجے تاثرات اور سرخ دورے پڑے ہوئے تھے ڈوبٹے کے بہت سے آزاد سراپا توبہ شکن تھا اس کی نظریں تھم سی گئیں اس پر کیا نور کو ساکھ دیکھتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا یہ آپ نے کیا کیا وہ حراسہ نام آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی کیا کیا ہے ابروج کا اگر اس نے پوچھا اور قدم اس کے طرف اٹھاتے اس کے لرستے لبوں کو دیکھا اور وہاں سے نظریں ہوتیں اس کے گردن پر آئیں اور وہاں سے سرکتی گئیں وہ آنکھیں مسل کر بولی جانے کیا رونا سا آ رہا تھا پہلی بار شاید وہ اس سے بول رہا تھا یا جس قدر وہ سرد ہو کر بول رہا تھا اس سے کیا کیا ہے اس کے پھر اسے سوال پر نور نے نظریں کھڑکے سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کے تاثرات دیکھتے اس کی تو سانسیں خوش ہو گئیں بلکہ دھڑکنیں بھی ساکھ پڑ گئیں وہ سپید ہوتی رنگت کے ساتھ من بھر کا قدم بھرتی پیچھے ہوئی الف نے پھر اسے قدم اس کی طرف اٹھائے کہ وہ باکھلا کر وہاں سے بھاگ نہیں لگی تھی کہ مضبوط ہاتھ نے جھکڑ کر اسے واپس وہیں کھڑا کیا جاؤ یہاں سے آپ کا تو کام ہو گیا آنسو ٹوٹ کر اس کے رخصار پر پسلا اگر نہ جاؤں تو وہ سگرٹ کا گہرہ کش بھرتے اس نے دھوا سیدھا اس کے مو پر پھینکا وہ باکھلا کر بولی طرح خاص تھی اپنا بچاؤ بھی اس افتاد سے نہیں کر پائی تھی میں چیخوں گی وہ روتے ہوئی بولی چیخوں بولا پر واہ ہوتا بولا اور معنی خیزی سے اس کے سرک چہرے کو دیکھتا متبستم سا مسکر آیا قریب آؤ اس نے سرد لحظے میں تحق مانا انداز میں کہا وہ اسے دیکھتی دھوک نکل دی دروازے کو دیکھنے لگی جاؤ پہلے دروازے لاک کر آؤ سیگورٹ کبور سے مسلتے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا بیٹ پر بیٹھا اور دوسرا ہی لمحے نورلہین کی پھیلی آنکھوں کے سامنے اپنے چوڑے تواناوسی سینے سے شرٹ کھولت کرتے اس کے مو پر پھینک دی کہ وہ سانس روکے اسے باکھلا کر تھام گئی کیوں وہ لرسٹی ٹانگو سے بہ مشکل کھڑی اسے دیکھتی بولی جو اب بلکل سیدھا لیٹ کر بڑی فرصت سے اس کے سراپے کو بغیر کسی آنچ دیتے تاثر سے دیکھ رہا تھا کہ نورلہین خود میں سمٹتی سمٹتی دانتوں دلے بیچ کر وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگی گنڈا لوفر اس نے اس کی دبائی اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے قدم دروازے کے سمت اٹھائے وہ اس کی پشت پر بکرے سیاہ بالوں کو دیکھنے لگا تھا اس سے پوچھ کر ہیلز پہنی تھی اس سے پیچھے سے آواز آئی اور اس نے اندازہ لگایا وہ قصے میں تھا بڑا شوق ہے تمہیں دعوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا آو یہاں اب میں نے کیا کر دیا ہے بتائیں تو صحیح اس نے گھٹی آواز میں اس کی دبا کر پوچھا وہ بہت خوفزدہ سی ہو رہی تھی اس کے وجود سے سرد لہرے اٹھنے لگیں حالکہ خوش ہوتا کانٹے شبنے لگے تھے اس سے پیرف پر اپنے کھڑے کو رہنا محال ہو گیا بار بار وہ لبوں پر زبان پھیڑتی اپنے بھیگی ہاں دیلیوں کو اس کی شرط پر صاف کرتی خاموشی سے خاموشی طرح پشت کیے دروازے کے پاس میں ہی بتپنی کھڑی رہ گئی یہاں آو بتاؤں دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے اس نے نرمی سے کہا کیونکہ اس سے لگ رہا تھا بگر جرا سے سختی کی تو وہ یہی پڑی زمین پر ملتی اور آج جو اسے سزا دینے کا دل کر رہا تھا اس سے مایوس ہو جاتا نہیں وہ نبی میں سر ہلا کر باہر بھاگی بونی وہ غصے سے دھڑا کہ نورلین کی سانس سے خوش پہ ہو گئی اور وہ سیڑھیوں پر کھڑی اوپر کو دیکھنے لگی جہاں روم سے اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی میں نہیں آؤں گی اس نے شرط بہیں پھینکر کچھنکر اخ کیا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ پیچھے یہ ایک دم دروازے کی پیچھ داد نے اپنا ہاتھ رکھ دیا داد نورلین نے اسے زک کر فوراں دروازے پہ چھوڑ دیا اور آنکھیں پھیلائی اس کے ہاتھ کو دیکھتی پیشے ہوتی کاؤنٹر سے جا لگی کہاں بھاگ رہی تھی وہ سرد لہجے غصے بری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ پر فونک پاننے لگا تھا کیا جاتے ہیں پھر ہوش میں آتے اس کے ہاتھ کو دیکھتی آنکھیں مسلنے لگی تھی بتاتا ہوں تمہیں وہ جب آ کر بولتا اس کے طرف بڑھا نہیں نور حواظ باغتا سی کچھ نہ سوچتے پاس پڑے سنکھ میں پرطن اٹھا کر اسے ماننے لگی بونی داد باکھلا گیا جب اس کا گلاز وڑتا ہوا اس کے سینے سے لگتا نیچے اٹھا کے ساتھ گرتا کانچ کے ذروں میں بکھر گیا تھا یہ کیا ہے وہ غصے سے آپ سے باہر ہوتا جب اٹھ کر اس تک پہنچا اور دونوں کلائیاں جکڑ کر اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتا اس کے اسے کندوں پر ڈالے وہاں سے نکلا چھوڑو مجھے حیوان چھوڑو ورنہ میں مار دوں گے تمہیں اس کی پیٹ پر دونوں ہاتھوں کے مکے برساتی چیخ رہی تھی جبکہ داد لبوں پر مسکرار سجائے اسے اس کے کمرے میں لے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آیا تھا اس نے جس انداز میں اسے اپنے جہازے سائٹ بیٹ پر پھینکا تھا نور کی سسکی نکل گئی یہی رہنا اگر بات رومیاں کہیں اور جانے کی کوشش کی تو وہاں بہت برے سین ہوں گے جن کا دم تصور نہیں کر سکتی وہ بان کرتا اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا دروازی کی طرف بڑھا اور اسے لاک کرتے مڑ کر نور کو دیکھا جو اسے دیکھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اسے سکٹی تھی کیا نہ ٹک ہے پاس آ کر وہ گھر آیا اس کے سان سے خوش پڑ گئی آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے وہ اس پر گھر آئی داد نے اس کی خوبصورت بھیگی آنکھوں میں خوف دیکھتے با مشکل مسکرار چھپائی فرق پڑ رہا ہے جس طرح ہو رہا ہوں بند کرو یہ ناٹک وہ انگلیوں سے رنگ نکالتا بیلٹ نکالے لگا جس میں گن لگی ہوئی تھی اس نے ہاہستہ سیوک نکالی لمبے بالوں والی اور موچے اتارتا ہوا بلکل پہلے والا داد اس کے سامنے موجود تھا جبکہ نورلین اس کے سامنے بیٹ پر پڑی ساکت نظروں سے اس کی کارکردگی دیکھ رہی تھی آتا ہوں خبردار یہاں سے ایک انچ بھیلی ہو گزے سے گھورتے وہ سرد لہج میں کہتا باتروم کی طرف بڑھ گیا تھا بات لینے اور نورلین ہلتی کیا بیٹ سے وہ تو سن وجود کے ساتھ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی تو کیا ایک بار پھر اس کا حلیہ صرف دھوکہ تھا اور اس کا دھوکہ پہلے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنے بیوی ہی کھا جاتی تھی اور غب میں ٹوپی رہتی کہ وہ کیا سے کیا بن گیا تو کیا وہ پھر اپنے مشن پر تھا اور میں کیا کیا سمجھتی رہی پہلے الف اب دعوت بھائی میں اتنی بے وکوف کیسے ہو سکتی ہوں وہ بڑھ بڑھاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ روتی ہوئی تکیہ میں موہ چھپا گئی پر اس کا نازک سا سراپا ہشکیاں لے رہا تھا کچھ دیر بعد جب وہ تولیے سے سر پہنچتا ہوا روح میں داقل ہوا تو نظریں سیدھا اس کی پشت پر گئیں جو اس کی طرف تھی جبکہ وہ کروٹ کے بل لیٹی موہ تکیہ میں چھپا کر رو رہی تھی داد اندازہ لگاتا ہوا گہرہ سانس بھر کر سر جھٹکیا بس کرو مرا نہیں ہوں ابھی جو اس طرح رو رہی ہو وہ غصے سے بولتا دولیا پھینکر اس کے پاس آ کر لیٹا اور نور اس کی موجود کی محسوس کرتی کہ سکنے لگی تھی پر دوسرے بل داد نے اس کے بازوں پر بکڑ کر جھٹکے سے اس کا روح اپنی طرف کیا کیوں ماتمہ جارکہ ہے مر گیا ہوں گیا یا بیوہ ہو گئی ہو وہ چنچن کر الفاظ کا تیر چلا تھا اس کا دل جلانے لگا نور نے گھورتے ہوئے اپنی سرخنگارہ آنکھیں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا دونوں کی نظریں ملی تھی خصے شرم سے پھیر کی جبکہ داد اس کی بھیگی پل کی اور آنکھوں کی سرخی پر مبھوت سرہ گیا اس نے کروٹ اس کی طرف لیتے اس کی نازو کمر میں بازوں ڈالا اور اسے فوراں کس کا آ کر فاصلے مٹا دیئے داد وہ اس کے سینے سے لکر سے سکی سکی تھی جبکہ اس کا بھاری ہاتھ اس کی بھیگی گالوں پر گھوما اور اس کی آنسوں مٹھا کر وہاں جھکتے اپنے لب رکھنے لگا نور آنکھیں میچ کر اس کی پشت پر ہارٹ ٹکایا جبکہ وہ حصار تنگر تھا اس کی گردن پر جھکتا بغیر اس کی سنے اس بغیر صفائی دیئے اس کے خوشبو اس کے لیمز اس کے روئی جیسے رشہ موجود سے خود کو سیراب کرنے لگا داد پلیز اس کی تنگ ہوتے حصار میں اس کی سانسیں وہ کرنے لگیں اور داد نظر اٹھاتے اس کی میچی آنکھوں کا دیکھا وہ اسے بیٹ پر ڈالے خود اس پر جھکتا اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں بولا نور نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف اٹھائیں وہ پہلے ہی اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب دونوں کی نظریں میری وہ کچھ جھکا اس کے چہرے پر نور کا تنفذ بھی کرنے لگا تھا اور پتل پتل سانسوں کے بیچ کبھی اس کے لبوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی آنکھوں کو جو اس کے نقوش پر گھوم رہی تھی اس نے اپنے چہرے پر اس کی دھیکتی گرم سانسے محسوس کی تو آہستہ سے آنکھیں موند لی جانتی تھی اس سے فرار ہونا ناممکن میں صدا اور جب وہ اس پر مہربان ہو رہا تھا تو وہ کیوں اپنی خوشیاں جولی میں نہ سمیٹ تھی وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کی گال سے اپنی گال سے اہلانے لگا نور حلق تر کرتی بڑھ شیر کو چھوڑ کر اس کے گرد بازو ڈالے خود کو اس کے سپورٹ کر دیا داد نے مسکراتے اس کی بند آنکھ اور بگڑے تنفذ کو دیکھا سمجھدار ہو اس کے بھال چہرے سے سمار کر اس کی پھولی رکساروں کو لموں سے چھوٹا اس کی آنکھوں کو چھوڑنے لگا جبکہ نور و لینڈ کی ہاتھ سرکتے اس کے بالوں میں آگئے خبردار اگر تم نے کبھی اپنے پاؤں میں ان ہیلز کو بہنا پھر مجھے تمہارے پاؤں کاٹنے یا انتقانوں میں آکھ لاتے ذرا افسوس نہیں ہو گیا وہ اچانک اس کے کان میں سیسا پکلاتا ہوا بولا جہاں نور نے سمجھتے خوف سے آنکھیں پھیلائی تھی وہیں داد نے اس کی کانٹ کی لوکو دانتوں میں دوباتے اس کے لبوں سے سسکی سی آزاد کی بہت پسند ہے تمہیں مجھ سے بھاگنا ہے نا وہ اس کی گردن کی شہرک پر ہونٹ رکھتا اس کی دھڑکنیں ساکت کر گیا میں ایسا کب کرتی ہوں وہ رونے کو تیار ہو گئی جبکہ وہ اس کے وجود میں اپنی جنونیت کے حصار ملیتا اسے خود میں بینچ سن لگا تھا کہ وہ اس کی بھرتی رہ جاتی اچھا یہ نہیں یاد تمہیں اس کے جبرے کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کیا نور اپنی بھاری ہوتی پلکوں کے بہت سی آنکھیں موندے پڑی اس میں سمٹنے لگی جسے محسوس کر کے دات کے انہابی لبوں پر بھولی بٹکی مسکراہت اپنی شہب دکھانے لگی جسے وہ کس قدر چاہ کر بھی چھپا نہیں سکا اس کے چہرے کو دیکھتے اس نے جھک کر نرمی سے اس کے لرستے لبوں پر بوسا دیا اور سر اٹھا کر اسے نکوش میں کھلتی اس رخی کو دیکھتا انگلیوں کے پوروں پر اس کی پھولی گال سہلانے لگا کیا سمجھتی ہو تم مجھے کیوں تمہیں مجھ پر کبھی یقین نہیں آتا وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا اس کے کان میں سر بوشی سے پوچھتا لگا میں نے کہا تو ہے مجھے معاف کر دو نور سال بعد بھر پھر وہ لمحات یاد کر کے اسے سکوٹی اور مضبوطی سے اس کے گردن میں باہوں کا عصار ڈال کر اس کے گردن میں مو جبائے سے سکنے لگی تھی میں بس آپ سے پیار کرتی ہوں داد نا دعوت سے نا علف سے انہوں نے ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا ہے میں آپ کیوں داد صرف آپ سے محبت کرتی ہوں پتہ نہیں کیسے بھٹک گئی تھی اس کے گالوں پر اپنے بھیگے لب رکھتی وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی البتہ اس کی غستاخیوں جسارتوں پر وہ سہمی ہوئی سے تھی فسوخے اس لمحات دونوں کے بھی اس سے رکھنے لگے اور وہ سانسے روکے اس کے تنگ مضبوط پناہوں میں اپنے پور پور پر اس کے دہکتے لمحات شدت بھری جسارت محسوس کرتی حلق تر کرنے لگی وہ اس کے کچھ کہنے کے اندازار میں تھی پر اس سے کوئی امید رکھنا بیکار تھا دو تمہیں اب تڑپ کی سزا وہ اس کے بالوں کو انگلیوں میں پسائے چہرہ ہونچا کرتا اس کی سانسے اپنی سانسوں سے الجانے لگا نور نے آنکے کھول کر اسے دیکھا نہیں وہ کہہ کر لب دانتوں میں دبا گئی دانت برو چکا کر اس کے لبوں پر نظر ڈالتا ہوا اس کے گردن پر لب رکھتا اس کی تھوڑی کو چھوم کر اس کے چہرے پر جھک گیا بونی ہو بونی بن کر رہو میرے سامنے پر پڑھانے کی ضرورت نہیں پر کٹتے مجھے منٹ بھی نہیں لگتے جس کا اندازہ تمہیں ہو ہی جائے گا بی بی وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا نور کے گہرے سانسوں کی آواز پر اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی سیارات کے گزرتے سرکتے لمحات کے ساتھ اس کی جسارتوں میں شدد آتی کہی نور لین اس کی شددوں میں اس کی محبت پا کر خود پر اپنے نصیب پر ناز کر رہی تھی کہ وہ جتنا بھی اس سے نفرت کرنا چاہے جتنا دور رہنا چاہے پر وہ ہو نہیں پاتا نہ ہی کبھی اس سے نفرت کر پاتا تھا کیونکہ وہ تو اس کی محبت تھی اس کی رگ رگ میں بسی ہاں یہ الگ بات تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی قسروار رہے گی اس کی خوشیوں کو نگلنے والی پتہ نہیں ہے کہ ایسی محبت تھی جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی جس میں وہ اس کی قسروار بھی تھی پر اس کے بعد بھی وہ اس پر تشدد کرنے کی بجائے سے نفرت کرنے سے دھدکار کر تلاق دینے کی بجائے سے کسی نازک گڑیاں کی طرح باہوں میں سمیٹ کر اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنی چورے سینے میں چھپائے ہوئے تھا اور اس قدر اس محبت سے چھو رہا تھا احتیاط سے کہ جیسے وہ نازک کانچ کی ہو ذرا سا کچھ ہونے پر اس سے ٹوٹ جائے گی وہ تو یہ سوچ کر اس سے دور بھاگ رہی تھی کہ وہ اس کے پور پور پر اس میں بزدلی اس کیے نہیں کہ وہ درندوں سے ڈرتا تھا وہ تو ان کے لئے شیر تھا بزدل تو یہاں اپنی محبت کے سامنے تھا جہاں آ کر وہ ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا بونی اپنی گردن میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھتے اس دن گال پر اپنی گال کو سہلاتے بکارا وہ شرم سے کئی جواب نہیں دے پا رہی تھی جسے محسوس کرتا داد با مشکل حسی چھپائے اسے مزید چھڑنے لگا تھا اس کا سر اٹھا اور کہ اچانک ہی اسے اس کی ناک پر دانت کڑے یہ محبت بھی ایک عذیت ہے اسے تو صرف معلوم تھا کہ کہہر زمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے لگا تھا کوئی ان کے ٹیم میں اسے ان سے ملا ہوا ہے پر اسی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بونی ہی ان سے ملی ہوئی ہے وہ خود سے زیادہ اندہ اعتماد کرتا تھا اس پر وہ سوچتا تھا اگر کہیں تکلیف ہوئی یا زندگی کے کسی مور پر وہ الچی لڑکڑائی تو سب سے پہلے ہاتھ اس کا ہی تھامے گئی پر وہ کیسے بھول گیا کہ اس کی بونی بے وقوف کے ساتھ ماشاء اللہ سے معصوم تھی اور اس کی معصومیت نادانی اس کی خوشیہ نوج گئی اس دن جب اس کے موں سے جان کر وہ ٹوٹ کر وہاں سے نکلا تھا اور کہیں دور جانا چاہتا تھا پر اسے سڑک پر پاگلو والی حالت میں دیکھ کر اس کا سینہ دل سینے سے باہر کو آ رہا تھا وہ اپنا خم تو بھول گیا اسے صرف اب سامنے اپنی بونی کی سچائی اور آنسو دیکھ رہے تھے وہ جانتا تھا کہ اندھا اعتماد دھوکہ ہے تاریخ کھائی ہے پر وہ بار بار اس کھائی میں گھڑنا چاہتا تھا وہ بھرکل اس کی محبت میں پاگل ہونا چاہتا تھا اس کے سب کچھ اور چھاڑ کر اس کے پاس لوٹ آیا یہ الگ بات تھی کہ اس کے ماں باپ کا غمی سے کچھ بولنے نہیں دیتا تھا اس سے اور اسے ڈر تھا اگر وہ کچھ بولے گا ایسا نہ ہو اس کی بونی ہٹ ہو اس سے کیونکہ جسے وہ یتیم تھا ویسے ہی اس کی بونی بھی تو اکیلی تھی پھر کیسے اپنا درد محسوس کرتا اور اسے تنہا چھوڑ دیتا کیسے تکلیف دیتا پر انجان بن کر سرد بن کر پتھر بن کر بھی اسے تکلیف دینے لگا اسے لگا تھا شاید وہ اسے نہیں چاہتی اس نے پورا سال اس کے حوالے کر دیا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب وہ خود اس سے الہدگی کے ڈیمانڈ کرے گی پر وہ دن کبھی نہیں آیا اور اگر آتا بھی تو شاید سات الف الوی کی کو بھی لے جاتا کیونکہ وہ تصور نہیں کر سکتا تھا اپنی بونی کے بغیر جینا اس کی ماں کی آخری بات یاد تھی اسے کہ کبھی اسے اکیلہ مت کرنا وہ بہت معصوم ہے اور شاید اس نے اکیلہ کیا تھا تب بھی وہ ہیوانے سے جھپٹ گئے تھے اسے نہیں لگتا تھا کہ کہیں بھی اس کی بونی کی غلطے تھے کیونکہ غلطی ساری داد الوی کی تھی جس نے اتنا توڑ دیا تھا اپنی بونی کو جو دوسرے اوپر یقین کرنے کے لئے مجبور ہو گئی وہ جانتا تھا وہ دعوت بھائی کے علیے سے ٹردی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دعوت بھائی نکلی ہے کوف سی بونی تھی اور وہی رہی گی اور اس بونی کو آئی تھی بڑی ہیل پہن کر بدلنے وہ اپنے مشین قطر کے سہشہ ازادے کے ساتھ ملے دہشت کر دوں کو انجام تک پہنچانے میں مصروف تھا اور کبھی اس دوران اس پر توجہ نہیں دی تو وہ خود کو ہی بدلنے لگی تھی داد نے سوچ کر سینے پر سرکھ کے سوئی نورو لین کو دیکھا مجھے چھوٹے چھوٹے بنے بنے چاہیے اس نے اپنے ہاتھ بھی موجود اس کی انگلیوں کو لموں سے لگاتے سرگوشی کی نور نے پٹ سے آنکھیں کھول کر جملے کا پسی منظر سمجھنا چاہا اور وہ سمجھ کر کان کی لوہ تک سرک پٹتی اس کے سینے پر مکے برسانے لگی کیا ہو گیا داد جانک اس کے حملے سے گھمرانے کی ایکٹنگ کرتا اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے بیٹ پر ڈالتا کہکہ لگا اٹھا اب تم پجھو مجھ سے بیوٹی وہ خاص کر کے بیوٹی پر زور دیتا بولا نور کی شکل رونے جیسی ہو گئی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی دو کے بعد انسان وہ گھرائی اور جھٹکے سے کلائیاں چھوڑا کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے کیچھنے لگی تھی داد کہکہ لگا کر اس کے لبوں پر دیکھتا ایک دم اس کے ہوش ٹھکانے لگاتے چہرے پر جھو گیا داد کی زہری لی مونی وہ مددم سے سرگوشی کرتا اس کے رونے کے لیے پہلے لب پر مسکراہ بکھیر گیا کھانا تیار ہے سمی جی وہ کچن میں آتا بریف کیس وہی رکھ کر کوٹ اس کے شانوں پر ڈالتے ہوئے بلکل پیچھے کھڑا ہو گیا کہ اس کے سانسے سمی کردن پر محسوس کرتی کچھ آگے کسکتے ہی پکا رہی ہوں تم جاؤ چینج کر کیا وہ سٹ پٹا کر بولی اور دوسری طرح سے کسکر وہاں سے نکلنے لگی کیا ہو گیا سمی جی ایسے کیوں کر رہی ہیں وہ اس کی احساسات جان کر بھی انچان بنتا ہوا بولا سمی نے گھور کر اسے دیکھا کوئی بہت ہی جب کو دوست تھا جو اس کے گلے پر تائیسے اپنا عادی بنا گیا تھا اور جب وہ اپنی فیلنگ پر شرمینتہ سے اس سے چھپ رہی تھی تو وہی یہ ایسے چھیڑ کر پتہ نہیں کیا ارادے رکھتا تھا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ مجھے وہ نظریں چھڑا دیوئی ریک سے پلیٹیں نکالنے لگی تھی ٹہرے میں نکال دیتا ہوں وہ اس کے ایک ہاتھ اس کی گرد گھومانے کے انداز میں کاؤنٹر پر رکھتا دوسرا بلند کرتے اس کی ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ریک سے پلیٹ نکالے ذران سیمینے سختی سے آنکھیں میچھتی تھی بلکہ اس کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر پا کر اس کے وجبود میں سرد لہریں اٹھ رہی تھی اور الارستی ہاتھ کو نیچے کرتی دونوں کو بیبسی سے اپس میں الجھا کر پیچھے کڑے عارف سے سچ میں تنگ تھی کوئی شیطان قسم کے دماغ کا انسان تھا ہر وقت دماغ کا حاصل کرتا رہتا تھا اور اب تم جھاؤ فریش ہو کر آؤ میں کھانا لگواتی ہوں وہ بدھم سب مسکراتی مڑی اور سانسیں روکے اس کی ہمیشہ کی درہا سے شرارت سے مسکراتی شاید آنکھوں سے نظریں چلائے پلیٹ اس کی ہاتھ سے چھین کر وہاں سے ہٹی تب ہی اچانک زیار اپنی کی انگلیوں نے اس کی کمر کو چھوا بلکہ جان بورک سے چھوا تھا کہ اس کے سپید رنگت میں سرخی اس قدر پھیلی کہ اس کی پلکے لرس گئی روستہ کرنا چاہتی تھی پر اس عمر میں سے رونا آ رہا تھا کتنا چالاک تھا لڑکا ہی ہے تم جا رہے ہو یا میں تمہارا سر پھار دوں وہ اسے پیچھے دکھا دیتی ناراض کی دکھانے لگی اور وہ ڈھیٹ بن کر ہستا اسے دیکھنے پر آنکھ تو با گیا تمہیں ایک نیایت ہی الرومنٹک بندہ ہوں آپ صرف الموقع تو دیں سمی جی رات کو السورج کا دیدار کروا کرائیں گے وہ کہکہ لگا کر چھڑتا بولا سمی آنکھیں پھیلا کر اس کے بدلے بدلے انداز کو دیکھنے لگی سوری نہیں کہوں گا ایسے دیکھ کر میری نیت خراب نہ کریں ایک دماغے بڑھ کر جھک کر اس کے رخصار پر لب رکھے اور اس کے ساکت آنکھوں میں دیکھتے لمبی پلکوں پر پھونک ماری خوش بہت مت خوش کن ہے کھانے کی میں فریش ہو کر آتا ہوں وہ اس کے پیچھے سے کھانے کو دیکھتے اس کے قریب ہو کر گہرا سانس لیتے سر سے سر ٹکرا کر خوش کی دنیا میں پٹک تھا وہ سیٹی کی دھون پر وہاں سے نکلا اللہ جی وہ صدوے میں اپنے گال پر ہاتھ رکھتی اس کی سانسے خود پر محسوس کرتے اس کے پوشت کو دیکھ رہی تھی میں تمہاری ٹانگیں تروا دوں گی دماغ سے نہیں اکل سے ہارے انسان لیٹ کاؤنٹر پر پٹک کر وہ پھر سے اس کی پوشت کو دیکھنے لگی یہ بات الگ تھی وہاں ضرورت سے زیادہ خوش لگ رہا تھا ورنہ ایسی غصت آخیص نے کبھی نہیں کی تھی نہ ہی اتنا بدلہ و انداز دھوا تھا بدلہ ہوا انداز تھا کافی اترام عزت سے کٹا تھا اس کا یہ سال پر اچانک آج اس کی پہلے والی بھٹکی روح شاید اس میں واپس آگی تھی اور سمی کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھی آ جائے اگر سو گئی ہیں وہی تو میں اپنا التکیاں لے کر آؤں جھر کسکا کر بولتا ہوا وہ بولا سمی پاکھلا کر ٹری اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر آئی کہ کہیں سچ میں وہ اس کے پاس ہی نہ آ جائے اوہ یار رہ لیتی دو منٹ وہیں وہ بدمزہ ہو کر بولا تمہیں کیا ہوا ہے وہ غصت سے بولی ایک تو اتنے لیٹ آئے ہیں گھر پر اوپر سے اسی باتیں کر رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے وہ غصت ہوتی بولی اوہو تم اس عارب ناراض ہیں امینز بیوی والی ناراضگی مونی والا موں میں رختہ سر ہلا گیا سمی نے افسوس سے دیکھا گر تو نہیں گیا وہ چبا کر بولی کیا عارب جو انکہ اور عبرو اٹھا کر آنکھیں سکیٹھتے پوچھا تمہارا دماغ وہ بھڑک کر بولی جس پر عارب کا زوردار کہہ کا گونج اٹھا الحمدللہ واللہ میرا معصوم شریف الدماغ اپنی جگہ ہے خیال کریں آپ کا دل آپ سے غداری نہ کر گیا ہو وہ ہستا ہوا بولتا سٹ پٹانے باکھلانے پر مجبور کر گیا صبح کی سنہری کرنوں پر اس کی آنکھ کھلی اس نے قسم ساتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا اور چہرے سے بال سمیٹ کر وہ اٹھنے لگی تھی پر خود کو مضبوط حسار میں پا کر وہ جیم سی گئی کہاں بنی بازو اس کی کمر میں ڈالتے اسے مزید قریب کرتے وہ نیند سے بوجل گمبیر آواز میں بولا نورلین کے نکوش میں سرخی مزید بڑھ گئی وہ اس کے مضبوط بازو بر سر رکھے پڑی تھی جبکہ داد کی ٹانگ اس کی ٹانگ پر تھی اور بازو اس کی کمر میں ڈالے بالوں میں مجھ پائے سو رہا تھا ناشتہ بنانا ہے وہ اس کی طرف کروٹ لیتی اس کے چہرے کو دیکھتی بولی اس سے سن کر داد نے مسکراتے آنکھیں کھولیں اس کے خمارہ لوت آنکھیں اس کے سرخ آنکھوش ٹکرائی نور کی پل کے لرس تھی گئی تھی اور نظریں خود جھگ گئی بعد میں مل کر بنائیں گے وہ اس کے گردت سے بال سمیٹ کر وہاں لب رکھتا ہوا بولا نور لب بینچ کر خاموش پڑی رہی دیر ہو جائے گی ریسٹورن جانا ہے اس کے سینے پر انگلی پھیرتی وہ من منائی جانے کون دے رہا ہے کچھ دن تم یہیں اس گھر اس روم اس بیٹ پر اس معصوم میرا مطلب ہے داد کے ساتھ یہی رہو گی نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ ہی تم کہیں جانے والی ہو نکال دو دماغ سے خیال وہ معصوم بولتا ایک دم ہوش میں آ کر جھڑ چلی لے کر بولا نور نے چونکر اسے دیکھا اور پھر سمجھ کر کہہ کل غاوٹھی نہیں نہیں آپ معصوم ہیں وہ ہستی ہوئی سبان دکھا کر اسے چڑھانے لگی تم بھول رہی ہو تم کس کے قبضے میں ہو بھول گئی کیا وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا ماہ نے خیصی سے بولا کہ نور سٹ پٹاسی گئی دماغ نہ کھائیں دات چھوڑے مجھے آپ نے مجھے بہت ستایا ہے اتنے ماہ دن دنگ کیا وہ مسلوئی سا ناراض ہوتی اس کے مسلوئی شکنجے سے پھڑ پھڑا کر نکلنے کے بھرپور کوشش کرنے لگی تھی پھر داد مسکراتا ہوا اسے بیٹ پر ڈالے کلائیوں کو جکڑ کر تب کیسے لگائے اس کی پھیلی آنکھوں میں مسکراتے دیکھنے لگا بولو آپ جھک کر اس کے لبوں کو چھوٹے بھوئے وہ ہنسا بہت برے ہو تم جانے تو داد بلتی جائیہ انداز میں کہتی معصوم صورت بنانے لگی برا ہوں نہ تو اب دیکھو برا کیسا ہوتا ہے اس کے پھولے گال کو ناک سے سہلاتے وہ زرگوشی میں بولا نور بے بس ہوتی ایک بار پھر اس کی دسترس میں خود کو اس کے سپورٹ کر گئی اور مساہمت چھوڑے اسے گھورتی آنکھیں بند کر گئی بس ختم وہ ہستہ ہوا اس کے سرخ لبوں پر اپنے لب رکھ کر کلائیاں چھوڑتے اس کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر اسے سینے میں پیچ گیا دفت انفضو خیز ماحول میں موبائل بج اٹھا جس پر دونوں نے چونک کر ٹیبل کے طرف دیکھا کون ہیں وہ غصے میں نور کو دیکھتا ہوا موبائل کی جانے متوجہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا جب وہ موقع دیکھ کر بھاگنے لگی ایسے ہی میری جان اپنا موبائل فوراں پانی کے بھرے جک میں ڈالتے بیٹھ سے بھاگتی نورو لینڈ کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر کھینچا کہ وہ آہ داد کرتی چیختے ہوئے اس کے اوپر آگیری جس پر داد بھرپور انداز میں کیاکہ لگا تھا اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑنے لگا داد ناشتہ بنانا ہے بہت کام ہے پلیز سمجھو وہ غصے سے جنجلا کر بولی اس نے اس کی گلاوی پنگڑی جیسے لبوں پر انگلی رکھتے گال پر بوسا دیا ساتھ کریں گے نا سب کام مل کر کریں گے سب کچھ دا کہ زیادہ وقت ہم اپنے بونے بونے کو سوچ سکیں اس کے وجود پر پہنی خود کی شرٹ کے کالر کو اس کے کندے سے سرکانے لگا اسٹواپٹ داد وہ غصے تھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی چیخی اور اس کے سرخ ٹپانٹر والے صورت دیکھتے داد کہہ کہہ پر کہہ کے لگاتا ہے اسے مزید شرمندہ کر رہا تھا کوئی بونہ بونے نہیں میرے بچے آپ پر جائیں گے بونہ بونی نہیں ہوں گے وہ غصے سے مو براتے ہوئے بولی جس پر داد نے اسے آنکھیں دکھائیں ایسی بکواز دوبارہ مت کرنا بونی مجھے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہی چاہیے تاکہ جب تم باہر نکلو تو وہ پیدک کر بچوں کی درہا تمہارے پیچھے پیچھے آئیں لائن سے اس نے نقشہ کھینچا اور نور تصور کرتی اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے لڑکی لڑکیوں کو لائن کی لائن دیکھ کر چیخوٹی نہیں سٹاپ ایسا نہیں ہوگا وہ بڑے ہوں گے شیٹ اپ داد پلیز وہ اس جیسے اسے ہاتھ مارنے لگی جیسے بچاؤ کی خاتی داد ہستا اس کی گردر میں موہ چھپائے شہرک پر اپنے دہکتے لب رکھتا گہرے سانس بھر کر نور اللہ این کو آنکھیں میچنے اور شرم سے سرخ کرنے پر مجبور کر گیا وہ واپس پٹوی سے اتر رہا تھا اور نور اسے دھکے دیکھ دیکھ کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر کہاں ازادی بخش پا رہا تھا وہ اسے اپنے شکنجے سے اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی وہ غصت سے گراتی ہوئی اس کے گال پر داد گاڑے اس کے بالوں کو پھر سے نوچنے لگی اور وہ کہہ کا لگا اٹھا چھوڑوا کون رہا ہے ظالم ہپی میں ممہ پاس جا رہی ہوں آپ خیال رکھئے گا فیری شوز پہنتی ہجاب پہنے ہرولین کے روم میں آئی جو بیبی کو فیٹ کروا رہی تھی ہاں خیال سے جانا اس کی کہنے پر فیری مسکراتی سے ہلا کر چلی گئی ہر بیبی کو فیٹ کروا کر اسے بیبی کارٹ میں ڈالا اور جب وہ خود ہی کروٹ لیتا مو بستے میں چھپا کر پیٹ بلند کر چکا تھا بدماش پور محسوس کرتی ہستی اس کے پیٹ پر ہاتھ مار کر وہاں سے نکلی اور اس کی مسکرات پر وہ مسکراتا ہوا ایک آنک کھولے سجاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا جب وہ چلی گئی تو سیدھا ہو کر لیتا وہ سامنے بیبی کارٹ میں لگے اسے بچوں کے کھلونوں کو دیکھنے لگا جو اسے ایریٹیٹ کر دے تھے تنہی اس کی ماما کو چھوڑ کر باقی بے دونوں چھوڑے لیں اس کی فیلنگز کیونہ ہی سمجھ رہی تھی کہ ہر بچہ کھلونہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا نہ ہی ہر بچے کو کھلونہ پسند ہوتا ہے کچھ اس کے جیسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں اسے تو بلکل یہ بچوں کے چیزیں پسند نہیں تھی اس نے نظریں گھمائی اور اپنی چھوٹی سی سفیڈ ٹانگ دوزی ٹانگ کے اوپر رکھتے ہاتھ سر کے پیشے کرنے چاہے پر رونا وہی کہ ابھی وہ چار ماکھا تھا اور بازو بلکل چھوٹے کہ اس کے پورے سر کے نیچے نہیں جا رہے تھے ورنہ اس چڑیل فیری کو وہ ایسے سوتے غور سے دیکھ چکا تھا وہ مایوس نہیں ہوا بلکہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے چھت کو گھور رہا تھا وہ شکر کر رہا تھا اس کا باپ نہیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا تیسرے جنگ عظیم ان دونوں میں ہوتی باپ کا سوچ کر وہ بدمزہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ بڑے ہو کر خود سب کا باپ بننے کا تھا وہ اپنی سوچوں میں پڑا تھا نیند آنکوں سے کانسو دور تھی اسے ان دونوں چڑیلوں پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی ماں کو ایسے کام کے لئے چھوڑ گئی تھی جبکہ دوسرا غصہ یہ بھی تھا کہ اسے تو ابھی کوئی نام بھی نہیں ملاتا آخر وہ کہاں سے کس اینگل سے بچا لگتا تھا اس کے چھوٹے سماتے پر تیوری سج گئی تھی اور بوری آنکوں میں بے انتہا غصہ تھا دل کر رہا تھا ابھی یہاں سے نکل کر روم تحس نحس کر دے پر کیسے اس کی ماما ہٹ ہوتی اچھا نہیں ہوتا شاید اپنی پیاری خوبصورت سی ماما کے لئے اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا اور وہ کر رہا تھا خود کو مایوس کرنے کے لئے نہیں بلکہ دنیا کو مایوس کرنے کے لئے اب باپ تو تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا سوچ کر اس کے لبوں کی گوشوں میں مسکرہت بھی کر گئی جس سے اس کے سبیت پھولی گالوں میں دونوں ڈیمپل اپنی چھپ دکھاتے غائب ہو گئے وہ اپنی ماما کو بلانا چاہتا تھا پر جیسے بلانے کے لئے مو کھولتا بچوں کی آواز نکلتی جو اسے سخت ناپسند تھی اس لئے خاموش بڑھتال بتا ناک پہ غصہ ماتے پہ تیور برقرار تھے سر یہی گھر ہے اس کے آدمی نے انڈرس دیکھتے جٹ پر پھر سے اپنے پھر اس فلیٹ کو دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ مسکرہ آیا جس کا ساتھ اس کی آنکھیں دینے لگیں دیں پاس کھڑے اس کے آدمی نے چونک کر اس کی گہری مسکرہت دیکھی جا تم لوگ وہ انہیں حکم دیتا زگہر ان کے حوالے کرتا ہاتھ پر پھونکے مار کر انہیں ششتر چھوڑتا مو کی خوشبو سونگنے لگا پانی ہے اس نے اپنی آدمی کی طرف رکھ کیا وہ باکھلا گیا یا سر دو منٹ بس ایک منٹ وہ بھاگتا گاڑی کی طرف کیا جبکہ دوسرے مہددیب سے ہاتھیار لیس گارڈ حیرت سے ساکت تھے کہ یا کیا کر رہا تھا پر ان پر توجہ دیئے بغیر وہ پانی پیتا بوتل ان کے حوالے کر کے انہیں وہاں سے ہٹا گیا وہ تو حکم کے غلامتے فوراں وہاں سے ہٹ گیا جبکہ اس نے ساکت دھڑکنوں سے بیل بجانا چاہی پھر کچھ سوچ کر اس نے لوگ گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا وہ ٹھٹکا اور ماتے پر تیبری آگئی کہ دروازہ لوگ کیوں نہیں تھا وہ اندر داخل ہوا اپنے دراسکت کے ساتھ اس نے آنکھیں پورے گھر میں گھمائی کہ اچانک برطن گرنے کی آواز کے جنسی آئی وہ چانک کر بائیں طرف دیکھنے لگا غصے سے اس کا چہرہ دھہک کر انگارہ ہو رہا تھا کہ اس کی شہزادی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی فیری اتنی جلدی آگئی ہور دروازہ کھلنے کی آواز سنتی پھر بھاری قدم کی آواز پر بلچتی ہوئی بالوں کا جوڑا بنائے باہر کیچن سے نکلی اسے حیرت ہوئی تھی اور اسی حیرت کو چھپانے کے لیے اس نے پوچھا وہ بھوری بے چہن آنکھیں لاؤنج سے ہٹ کر بائیستہ سے کیچن سے نمودار ہوتے اس وجود پر ٹھیک ہیں جس کے لیے وہ پل پل تڑپا تھا کون ہے بھئی جواب تو دے اس نے غصے سے پوچھا جبکہ سہیر عالم کی آنکھیں اس کے وجود سے علچوں ہی تھی کبھی اس کی آنکھوں پر بندی سفید پٹی پر جاتی تو کبھی وہاں جس رکھتے اس کی سرکھ لبوں پر محرون چلوار کمیس پر دوبٹے کے بوت سے آزاد سرابہ بھی کے ہاتھ وہ اس کے سامنے ویسے ہکڑی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا کون ہے اب کی باہر اس کی آواز سرد ہوئی تھی عالم چونکہ اور پھر مسکر آیا کتنی خواہش تھی ممتہ کے ہر ہر پل کو انکھوں سے دیکھنا وہ سارے ماں اس کی خوشی اس کے پھول ہے جسم کی خواہش اپنے فترے کی حرکات کتنی خواہش وہ چھپائے خواہشات وہ چھپائے بیٹھا تھا پر کیا ہوا ایک گہرہ سانس بھرتے متوسم نظروں سے دیکھتے ہوئے قدم اس کی طرف اٹھائے کون ہے بتتمیز اب کی بار وہ گریک لینگویج میں غصت سے بولی دیکھو جو کوئی بھی ہو ابھی آؤٹ ہو جاؤ تم جانتے نہیں میں کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہوں وہ غصت سے گرائی اور قدم پیچھے لیے صحیح اتنا بدلاؤ دیکھتا عبر اٹھائے حیرت کا اظہار دینے لگا اسے واقعی شاک لگا تھا کہ وہ اس کی ساس ایسا کچھ کرے گی وہ کیا چاہتی تھی اس کا نفع نقصان کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی ساس چاہتی کیا تھی اس سے وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا دیکھ اس کا بھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھاری ہاتھ کی انگلیاں گھومتی اس کی گرمت پر ٹکی اور آہستہ سے سرکتی بیچھے بڑھنے لگی تھی جب بھرو لین کا خون خوشت پڑ گیا وہ حمد کر کے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی تھی وہ اسے مکہ مارنا چاہتی تھی پر اس کی گرم سانسوں پر اس کی روح کپ کپاوٹ تھی جب چھٹکے سے اسے کھینچ کر اس جوڑے وجود نے اپنے وسیع سینے سے لگایا اور جیسے ہی وہ اس کے وجود کا حصہ بنی ہے گہری آسودہ مسکرات اس کے لبوں پر چھائی اور وہ گہرا سانس بھرتا پل کو آنکھیں بھونت کر اس سرپ رب کا شکر کرنے لگا جس نے صحیح سلامت اس کی بیوی اس تک پہنچ آئی تھی وہ پھر پھرائی جب صحیح عالم کا دوسرا ہاتھ اس کی تھوڑی پر آیا اور چہرہ بلند کرتے مسکرات کر دیکھنے لگا وہ پھر سے قسمسائی پر اس بار اچانک ہی وہ بغیر کچھ کہے بغیر اس کی داستان سنے اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لب ان پر رکھتے دوسری ہاتھ سے اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر انہیں اس کی نازک پشت پر بکھیر گیا اور اس شدت بھرے سار میں تڑپنے لگی پر وہ بے حس بند کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھسائے کبھی اس کے گال پر اپنا چہرہ سے ہلا کر اس سے کچھ سمجھنے کا احساس دلاتا ہو تو کبھی اس کے سان سے بند کر دیتا وہ نہ چیخ پا رہی تھی نہ مزہمت کر پا رہی تھی کسی پہاڑ نوہ وجود نے اسے اپنے مضبوط شکنجے پر جکر لیا تھا جس کی دیوان کی بے خودی شدت بھری جسارت پر اور وہ بے جان سی اس کی باہوں میں بکھر گئی تھی سہیر کی مسکراتی نظریں اسے دیکھتی اس کی پیٹ سہلانے لگی تو گال سے اس کے گال سے ملائے وہ سہلانے لگا پلیز اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا پا رہا تھا سہیر نے سمجھتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا اور اپنی ناکس کردن پر اگڑتے وہ گہرے سانس بڑھتا پاگل سا واپس لاب وہ اس کے بھیکے لبوں پر رکھ دیئے اور کو لگا آج وہ اسے مار دے گا وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگی وہ اس کی طب ہی اس نے اس کے نازوں کو جود کو زینہ سے لگاتے ہوئے پیٹ سہلائی اور کسی بچے کی طرح بہلاتا ہوا مسکرہ رہا تھا جیسے زندگی واپس اس کے قید میں آگئی تھی جتنا دودیاں بدلے تمہیں میرے باگے وہی بچہ ہی رہو گی وہ سوچتا ہوا اس کی ہاتھ کی انگلیوں کو لبوں سے چھوٹا ہوا سوفر پر بیٹھا اور اسے اپنی گوڑیوں بٹھا کر اس کے نقوش کو چھوٹا جیسے پورے سال کا حساب لینے لگا تھا اور رولین کا پہلے ہی تنفس بکڑا ہوا تھا اس کی بھیس جسارتوں پر سسک اٹھی چھوڑو مجھے اس کی ہاتھ جھٹکنے پر آلم نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا کیا وہ اسے نہیں پہچان پا رہی اس کا دل ڈوبنے لگا تھا میں ناراض ہوں وہ قرائی اور آلم کی سانس میں سانس آئی وہ ہنس پڑا مجھ سے ناراض کی شہزادی وہ سرگوشی میں بولا پھر اس کے جبڑے کو پکڑ کر اس کے لبوں کو قریب کرتا نرمی سے چھوٹا اسے ہواس سے بدھاواز کر رہا تھا تب ہی روم سے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں یہ کیسے رو رہا ہے آلم کو اس کا رونا کم ناراض کی بہت زیادہ محسوس ہوئی جبکہ حلول لین اپنے بچے کی آواز چنتی مجھل اٹھی چھوڑے مجھے میں نے فائٹ سیکھی ہے وہ دھاڑی اور اس سے بتانے لگی کہ اس سے ناراض کی رکھنے کے لئے اس نے مسکان سے فائٹ سیکھی تھی کہ ضرورت کے وقت کام پر کام آئے پر سامنے والا انسان کم پہاڑ زیادہ تھا میرا بی دفعہ کرو اسے اگر اتنا ہی شوک ہو رہا ہے تو آئے خود یہاں تم اس کے باپ کی نوکر نہیں ہو عالم نے اس کا جملہ سننے سے پہلے جڑک کر سرد آواز میں کہتے چھک کروا دیا کہ ہور ساکت سی رہ گئی ایک ایسا باپ تھا جو اپنے بچے کو دفعہ کہہ رہا تھا اور معصوم یا نہیں جانتی تھی کہ اس کا چار ماہ بیٹا کا بیٹا باپ نہ ہونے پر خوش ہو رہا تھا یہ خواب تھا یہاں حقیقت اسے چکر آنے لگے آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے وہ بامشکل اپنے سر کو سنبھالتی بولی کیوں میں کیوں جاؤں کیا وہ لنگڑا پیدا ہوا ہے اسے اگر باپ کی ضرورت ہو تو اسے کہو خود جل کر آئے وہ روپ سے بولا آخر وہ باپ تھا کیوں جھکتا جبکہ جانتا تھا پہلے ہی اپنے سپوت کے نیک خیالات کے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں وہ چار ماہ کا ہے وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی سیر نے خصے سے اسے دیکھا تم نہیں جانتی میرا بچہ کہ وہ کیا بلا ہے اس نے اس کے گال سہلا کر بھیلاتے کہا پڑے سنتے ہی ہورولین لہرہ کر اس کی باہوں میں گر گئی شہزادی اس نے حیرت سے اس کی گال تب تپائی جب روم سے آوازیں اور بلند ہوتی جا رہی تھی زد میں پر آگے سائی عالم تھا گلا پھار دوپنا وہ اس کی مداخلت پر جل کر بولا اور اندر کارٹ میں پڑا فتنہ حیران تھا کہ کیا ہوا اس کی ماں کو پرانچ کیوں نہیں رہی وہیں اس کی سوچ میں جاتے خاموش ہونے پر سہیر نے سر جھٹکا میں رات کو آنگا وہ جھک کر اس کے لبوں کو چھوٹا اس کی گردر میں موز چھپا کر سہلاتا ہوا اسے ٹھیک سے صوفے پر لٹا کر تمسکر بھری نصری روم پر ڈالتے ہوئے وہاں سے ایک ضروری کام کے لئے نکلا اور اس وطنے سے تفصیلی ملاقات کا سوچا تھا رات میں تم میں سے ایک یہیں ٹک جائے جب تک میری ساس کو میرا سسر نہ لے کر جائے احتیاط سے ہرولین کے اتنی جلدی بھی ہوشی پر وہ جل کر گاڑ سے بولتا سگار موں میں دوبائے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکلا یہ کیسا خواب تھا یاللہ کچھ ہی دیر میں ہور ہوش میں آتی اس سب کو خواب تصور کر کے جھجری لے اٹھی اگر یہ خواب ہے تو کافی ڈراؤنا ہے کوئی باپ بیٹا ایسا تھوڑی ہوتے ہیں عالم تو آتے ہی اپنے بچے کو پیار دے گا وہ روم سے چیخوں پر بڑھ بڑھ آتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی دوسری طرف عالم کے اشارے پر اس کے گاڑ نے سر ہلاتے موبائل نکالا جبکہ سہیر عالم کی بھوری آنکھیں سنگلاسز کے پیچھے اس شاپ پر تھی جہاں مستنہری بالوں والی دراز کا دورت لڑکی عورت سے بحث میں اسے خوافزدہ کر رہی تھی اس سے یہ بحث کم اس کا غصہ اور مارنے کی زندیت زیادہ لگی اس کے موں میں ہلتا ببل ساری کتھا سنا رہا تھا ایڈرس کا خاص خیال رکھنا اس نے مسکراتے معنی خیزی سے اپنی آدمی سے کہا وہ سر ہلاتا مسکراتا 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 حکم پر توجہ دینے لگا جبکہ گاڑی آہستہ سے اس کے سامنے سے گزریں اور وہ بحث میں اپنی شرٹ کی آستی نے فولڈ کر رہی تھی نہیں تو میرے کوئی سمجھائی کہ سالیب اور تمہیں گرائی اور سامنے کھڑی عورت باقلہ آسی گئی سر ارمان نے برحان کو بکارا جو موبائل کو دیکھ رہا تھا سیٹ بک کروا ارمان وہ مائن خیزی سے مسکراتا ہوا بولا ابھی ہی تو کچھ دیر میں اس کے آدمیوں نے اس سے نیوز دی تھی کہ اس کی بیوی مل گئی ہے دوسرے لمحے اس سے دوسرے نمبر پہ کال آئی تھی کہ وہ بھی اس کی بیوی کا بتا رہا تھا اسے تو برحان نہیں جانتا تھا پر اس کی نیوز سن کر حیران تھا کہ آخر وہ کیوں اس سے بتا رہا تھا اس کی بیوی کی معلومات سر جھٹکتے اس نے ارمان کو حکم دیا یونان کی فلائٹ کی ٹکٹ کا اور اپنی دو ماہ کے لیو لکھی کچھ دیر میں وہ کال پر بات کرتا مسکرہ رہا تھا ہاں بالکل جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا دوسری طرف سے مطمئن جواب حصول تھے وہ مسکرہ دیا بی بی ہاؤس کا خیال رکھا جائے اس نے اس نے جتایا اور سر ہلا کر اس نے اپنی طرف پھر سے مطمئن کرنے لگے جبکہ اب برحان موبائل رکھے اب پر روم کی طرف بڑھا اس نے ملازمہ گھنگم دیا اور خود بیٹھ کر سوچنے لگا تھا کہ کون سے سسا دینی ہے اسے جس سے اس کے مردے بھی پناہ مانگے کچھ بھی ہو چھوڑوں گا تو نہیں تمہیں گھڑی جتنا مجھے تڑپایا ہے نہیں تمہیں تڑپاؤں گا پل پل کا حساب اپنے طریقے سے لوں گا وہ بڑھ بڑھاتا ہوا ٹیبل سے فیریز کی اور خود کی دسویر لے کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کتنے حسین پل تھے امی تھی ابو تھے داد نور تم میں فیریز سے ساتھ تھے سب کہاں بکھر گیا مسکان بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہیں کیوں اندازہ نہیں ہو سکا میں اپنی اسی تکلیف کو چھپانے کے یہاں سے نکلا تھا پر مجھے کیا پتا تم ہی ہاتھ سے نکل جاؤگی وہ سوچتا سگرٹ سلگا کر موں میں دبا گیا کیونکہ یہ ایک سہارہ تھا جو اسے ساتھ دے کر عذیت سے بچاتا تھا اور نہ تو اس ویران گھر نے اس کی جان لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ جب پہلے داد کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ یہاں آ سکیں وہ گہرہ کش لے کر سوچتا ہوا بولا میں کھانا باہر سے کھا کر آوں گا شیر خان کو بولنا وہ نہ بنایا آج وہ ملازمہ کا کہتا ہوا کوٹ اٹھا کر کاندے پر ڈالتا کیس لے کر وہاں سے نکلا زیادہ دور نہیں تھا داد کا فلیٹ کچھ فاصلہ تھا مگر اتنا نہیں وہ چند گھنٹوں کی رشت رائیونگ کے بعد اس کے فلیٹ کے سامنے پارکنگ ایریا میں موجود تھا گاڑی لاک کرتے وہ مسکراتا ہوا دور پر آ کر بیل بجانے لگا وہاں سے گزرتے لوگ اسے دیکھنے لگے تھے جو بلیک پرنٹ وائڈ شرٹ ہاتھ میں تھامے کوٹ تھامے کونیوں تک فولٹ آستین کافی ہینسوم لگ رہا تھا اس کی سرخ سپید رنگت پر اس کی سیاہ کالی آنکھیں کافی خوبصورت لگ رہی تھی سنجید کی اس کا ذات کا حصہ تھی اور اس وقت بھی کافی سیریس لگ رہا تھا حالانکہ وہ بہت کچھ تھا پر اس سے معلوم نہیں تھا کہ خوش کیسے ہوتے ہیں لوگوں کے ٹھہر ٹھہر کر دیکھنے کے باوجود وہ کبھی مغرور نہیں ہوا تھا البتہ اسے اگنور کرتا جیسے کچھ تھا ہی نہیں نہ ہی کوئی اسے دیکھ رہا تھا ابھی بھی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتا مسکر آیا کیونکہ وہ عورت بھی اسے دیکھ کر مسکر آئی تھی اور برحان کو اس میں بھیکی جھلک محسوس ہو رہی تھی اس کے دل سے ہوکسی اٹھی تھی کوئی ملازمہ کیسے اتنے سال کسی کی پرورش سنبھال کر کر سکتی ہے اور آخر بارن پر اپنی جان کو باندھ کر دی اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور وہ ہلکا سا مسکر آ کر واپس سنجیتا ہوتا وہ بیل بجانے لگا جاؤ دیکھو دات کون ہے وہ اسے کونی مار کر پیچھے دھکیلنے لگی تھی پر وہ کہاں دور ہو رہا تھا جو کوئی بھی ہے غلط وقت پر آیا ہے خود چلا جائے کہاں کھانا بنا رہے ہیں وہ مو بنا کر کہتا اس کی ہاتھ کو پکڑ کر آلو کٹنے لگا نور ایک ہاتھ سے سالن بنا رہی تھی تو اسے ہاتھ سے وہ آلو کٹوار رہا تھا جبکہ اس کی تھوڑی نور کے کاندوں پر تھی جو وقت پر بات کوئی نہ کوئی شرارت کرتے اسے باقلا دیتا دات پلیس سیریس ہوں باہر کوئی ہے جا کر دیکھیں اسے چھوکے اس سے پیچھے دھکیلنے لگی وہ مزید قریب ہو جاتا میں سیریس ہوں اور تم سے سیریس ہونے کی بزارش کرتا ہوں کہ کیا خیال ہے وہ اس کے کاند میں کہتا اس کی پلکیں لرز آ گیا آپ کو دو ہر وقت بکواس سوچتی رہتی ہے ہٹے میں جا کر دیکھتی ہوں وہ کیس بند کرتی اس کے ہاتھ سمروڑ کر اپنا ہاتھ چھوڑاتی پلٹی جب بھی مسکراتے دات نے سے اس آر میں کاؤنٹر سے لگا دیا باہر کھڑا برہان دات کے موبائل پر کالز کرنے لگا جو پانی میں ڈپکیاں لے رہا تھا جا رہا ہوں خوش اس کے چہرے سے سر اٹھاتے اس کے لئے وہ پرنگ اٹھا پھیڑ کر وہ گال تھپ تپاتا ہوا وہاں سے نکلا نور بے وسی سے اس کی پوشت دیکھتی ہوئی اس واپس جنر کی طرف متوجہ ہوئی بھائی آپ دات نے جیسے بیلونی گیٹ گولا کہ واپس جانے کی تیاری پکڑتے برہان نے کافی غصے سے اس کی طرف دیکھا شرم نام کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے غصے سے کہتے ہو اندر داخل ہوا دات کے ایکھا لگا اٹھا اچھا پھر وہ کس دکان سے ملتی ہے اس نے شریر ہو کر پوچھا اور ساتھ چلنے لگا برہان صرف گھورتا رہ گیا کیسے ہیں بھائی برہان کی آواز سن کر نور کیس بند کرتی بھاگتی لاؤنج میں آئی اور برہان کے پاس آتی ہوئی مسکرا کر بولے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے سرخ دم دماتے چیرے کو دیکھتا پر سکون ہو گیا تھا میں بھی ٹھیک ہوں وہ خوشی سے نظریں جھکائے بولی آپ بیٹھیں نہ بھائی اس مونی میں تو اکل ہی نہیں دات نے کہتے برہان کے ہاتھ کو بکڑا اور انہیں لے جا کر صوفر پر بٹھایا نور نے حیرت سے اسے دیکھا کچھ در پہلے تو تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا اور ابھی ہی اس میں اکل نہیں وہ سوچ کر ساتھ ہو گئی جس کا سطحہ الف خوب محسوس کرتا کہ ایک کا لگا اٹھا سمجھا کرو نا میری جان تب ہی انسان ایسی بہکی بہکی باتیں جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ سوچ کر مسکرہت دباتا خاموش رہ گیا جبکہ اس کی مسکرہت نور کو آگ لگا گی کیا ہو رہا ہے یہ ابھی تک اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑ رہی داد برہان نور کی اتری صورت دیکھ کر داد سے غصے میں بولا رہنے دبائیں اب تو میں اس کا جینہ حرام کرنے لگا ہوں جیسے مجھ سے شادی کر کے اس نے میری زندگی برباد کی ہے وہ مو بنا کر بولا کہ نور کی آنکھیں پھیل گئیں دفع ہو جو شکل دیکھی ہے منحوس خود پڑے تھے میرے پیچھے بونی بونی کرتے مر رہے تھے جیسے میں جانتی نہیں تھی تو میں تمہیں کالے سامتے تمہاری نیت میں بھائی اس سے کہیں ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جائے ورنہ اسے میں آج ہی شہید کر دوں گی ممتعی غیر چہرے کے ساتھ آپ کے سے باہر ہوتی اس کا خون کرنے پر تلی ہوئی تھی برہان نے کلکلاتے داد اور خونخار بنی نور کو دیکھا دونوں کو دیکھ کری ہے تو یقین ہو گیا کہ خوشیاں ان پر مہربان ہو گئی ہیں جس طرح نور علین کا صبر تھا جس طرح دعوت الف چاہ کر وکرا تھا اور وکر کر چاہا تھا اسے بھی اپنی منصر مل گئی تھی اور اس کی منصر ایک تو اس کا فرض تھا دوست جو دشمن راستے میں تو آئے تھے پر خود آگ کی نظر ہوتے لہولان ہو گئے تھے دوسری منصر اس کی محبت جسے سامنے زج کیے ویسا داد کھڑا تھا جس نے محبت کرنا شروع کی تھی اور کانٹوں کو سمیٹ کر آج پھول پکڑے کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا برہان دل ہے دل میں دونوں کو دیکھتے الحمدللہ کہا اور اللہ سے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی میں نہیں کر رہی تم سے بات بھائی انہیں سمجھا دے مجھ سے بات نہ کرے وہ مو بنا کر بولتی رخ دوسی طرف کر گئی کہیں میں نے آ کر پھولا کام تو نہیں کر دیا اسے شخص ہونے لگا اس کے آنے پر دونوں میں جھگڑا تو نہیں ہوا آرے نہیں نہیں بھائی یہ تو بونی ہے ہی جھگڑا لو سارا دن مجھ سے جھگڑتی رہتی ہے اور میں ٹھہرا وہ کہتا کہتا رک گیا اور نور نے چونک کر دیکھتے کہہ کا لگایا وہاں بولو معصوم ہوتو وہ زبان دکھاتی بولی برہان ہسا اور اس کی معصومیت کو دیکھنا لگا جبکہ دانت اس کے دیکھنے پر ایک دمہی سے چچورے طریقے سے آنکھ مانی نور کا ڈلڈوب سا گیا اور فوراں مو پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں پھیلائے دات کو دیکھنے لگے جو برہان کی جیب سے موبائل نکالے اب اس میں کچھ دیکھ رہا تھا کہہ کا بڑا آپ کو کوئی بے وقوع بنا سکتا ہے اس نے ہستے کہا برہان محس مسکرا دیا اب وہ کیا بتا ہے اس کی بیوی سے بے وقوع بنا چکی تھی اسے ایک پیغام کے نظام میں بٹھائے خود پیغام کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اچھا بھائی بتائیں مستی بھابی کے کچھ معلوم ہوا وہ میری بہن کو لے کر فرار ہو گئی نور پوچھتی مایوس ہو گئی ماہور فوراں گمبیر ہو گیا دات خود حران تھا کہ جب وہ اسے آفر کر چکا تھا ہورو لین کو یہاں سے نکالنے کی تو وہ کیوں اس کی آفر ٹکرا گئی تھی اور ایسے کس بندے کے ساتھ اسے لے کر گئی تھی جو غیر قانونی راستے سے انہیں یہاں سے لے کر گیا تھا کہ کوئی کس ثبوت نہیں چھوڑے فلائٹ تک کے نہیں شاید اس لئے ہی اس وقت چلغوزے کے ساتھ لیا تھا اور دات یہ سوچ رہا تھا یہ وقت چلغوزہ کون ہے جو اس طرح غیر قانونی طور پر انہیں وہاں سے لے کر گیا مطلب کہ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا کافی پہنچ رکھتا اور اس میں ماہر تھا کہیں وہ کٹنیپر تو نہیں تھا اس نے سوچا نہیں وہ تو ایک جگہ ٹکتا نہیں مستی کو کیسے بتا لگے گا وہ کہاں ہے اس کٹنیپر خود معلوم نہیں ہوتا وہ کہاں ہے پھر دنیا کیسے اس کا بتا لگائے گی یہ تو عالم ہی اس کا بتا لگا سکتا تھا ہاں مل گیا اس کا بتا وہ مسکرائی نور کی آنکھیں پھیل گئیں جبکہ داد کھور کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگا پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ کہاں ہیں ہور کہاں ہیں اس دہیرت سے پوچھا ہور تو ٹھیک ہی ہوگی اب البتا مسکان یونان میں ہے اس کے بعد سن کر داد لب میج گیا وہ یونان میں تھی اور ہمارے آدمی سے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں داد دہیرت سے کہا اور رہاں ہنس پڑا دونوں نے چونک کر ان کی مسکراتی آنکھوں کی خوشی دیکھی تھی وہ ہے ہی ایسی سائکہ عورت کسی کے تخلیف کا اندازہ وہ نہیں لگا پاتی شاید خیر تم دونوں چلو گھر میں دو ماہ کے لیے آٹ آف کنٹری جا رہا ہوں اس لیے جاتا ہوں اس گھر میں دونوں کو ہستا ہوا چھوڑ جاؤں وہ کہنے لگا جتے سن کر نور الین کی رنگت زرد پڑھ گئی اس سے یقین تھا کہ اگر وہ اس گھر میں گئی تو ضرور پاگل ہو جائے گی کیونکہ وہاں اس نے بھی تائی اور تایا اتنے لوگوں کو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا داد کی نظریں وہاں کے چہرے پر تھی جو کا براہت خواف سے سپید پڑ گیا تھا میں آتی ہوں اس سے اندازہ تھا داد ہاں ہی کرے گا اس لیے سائن سائن کرتے کانوں کے ساتھ دھوک نکل دی لبوں پر جبان پھیرے وہاں سے اٹھیں نہیں برہاں نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا بھائی پلیز اس سے پٹھی برہان نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پاس بٹھایا بار ماتے پر لب رکھتے سر سینے سے لگا دیا ڈر کیوں رہی ہو میری جان وہ تمہاری وجہ سے نہیں نصیب کے لکے کی وجہ سے ہوا ہے اس کی آنسو صاف کرتے وہ ماتے پر عقیدت برا بہت سا دیتا سر سہلانے لگا نہیں بھائی مجھے تسلیہ نہ دیں میں جانتی ہوں اس تب پر میری منحوسیت پڑی ہے وہ بڑھ بڑھائی جو دونوں نہ سن سکے نور ایک ہمدرد بھائی کی احساس والا نے اس پاتھی اس پہ سما کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی آپ دات کو لے جائیں مجھے وہاں ڈر لگے گا اس نے سونسو کرتے کہا اور اس جیسے کرتے دیکھ کر دات کی آنکھوں کے سامنے ہورو لین لہر آگئی اس کی بھی یہی عادت تھی روتے میں سونسو کرنا اور بغیر کسی کا خیال کیے ملازموں کے سامنے بھی تیار شیار عالم کے پہنے کارٹ پر ناکھ ساف کرنا اور وہ عجیب بندہ تھا مسکرات دیتا تھا سوری بھائی میں آتا رہوں گا اس نے نظر چکاتے معذرت کر لی نور نے حیرت سے اسے دیکھا جو سر چکائے برہان کے سامنے بیٹھا تھا آخر یہ شخص محبت کے لیے اور کون کون سی قربانیاں دے گا وہ سوچ چکر سے سک اٹھی اچھا کوئی بات نہیں میں تم دونوں کی خوشی میں خوش ہوں وہ تم دونوں کا گھر ہے جب دل چاہے آ جانا بس وہ نور اللین کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے آنسو ساف کرتا مسکر آیا وہ بھی جہم کر مسکر آ دی داد اس کے مسکراتے دیکھ کر ہس پڑا نہیں بھائی ہمیں پرائیویسی چاہیے وہ اچانک کافی سنجید کی سے بولا جہاں نور کو پانی پیتی اچھا لگا تھا وہیں اسے خانست دیکھ کر انہیں سر ہلا دیا ٹھیک اسے لگ رہا تھا اس کا چھوٹا بھائی کافی بے شرم بدتمیز ہو گیا تھا اچھا میں چلتا ہوں میری فلائٹ کا وقت ہے کچھ دیر میں وہ کہتا اٹھا ایسے کیسے کھانا کہا کر جائیے گا داد نے فورا ان کو بازو میں جگڑ دے کہا برہان حس پڑا نہیں یار میں تمہیں پرائیویسی دے رہا ہوں اس نے شرارت سے کہا داد کہہ کا لگا اٹھا وہ تو آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ناپ کو اس نے آنکھ دبا کر کہا نور کا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا وہ گورتی دانت دانت کو دانت پیستی وہاں سے کسکے کچھن میں جبکہ اسے یوں آہستہ سے نکلتے دیکھ کر دونوں ساتھ ہسے تھے تنگ مت کیا کرو اسے دانت میں وان کر رہا ہوں تمہیں برہانے آنکھوں میں دیکھتے کہا اور واپس دونوں سوفر پر بیٹھے چھوڑیں بھائی جب تک اسے تنگ نہیں کرتا مجھے جینا جینا نہیں لگتا آپ کو اندازہ نہیں میں نے یہ سال کیسے گزار آئے وہ کہتا گہرہ سانس بھر گیا تمہارے ایک کا نہیں دانت یہ سال سب کا اثریت بھرا سال تھا اور ہم سب سے زیادہ اس کا ہوں جس کا حوالہ دے رہا تھا دانت سر ہلا گیا رفید بلوش کی بارے میں کیا کہنا ہے ابھی کوئی نیوز نہیں دی دانت نے سوچ کر پوچھا کہاں تین ماہ سے اس پی نادر اس کے بیچے تھا اور وہ کہیں غائب تھا کب گھر آتا کہاں سے آتا کسی کو معلوم نہیں تھا بس پھر وہی ہوا جو ہونا تھا جہاں ہماری سرہ سی دیر ہوتی ہے وہی اس کی آمد ہوتی ہے وہ مسکرہ دیا داد سر ہلا گیا آپ کو معلوم ہے کہاں ہیں عرف کے پوچھنے پر برحان نے اسے دیکھا جہاں خود ہیں وہی مجھے بلائیا ہے اس کے جواب پر داد کا برو داد میں اٹھ گیا اس قدر فاسٹ وہ جانتا تھا بیسٹ کو پھر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میں وہ ہرولین تک پہنچ جائے گا جس کے تک پہنچنے کے لیے انہیں سال پڑ گیا پھر بھی وہ ہاتھ نہیں آئی عرف کو معلوم ہے برحان نے سوچتے ہوئے پوچھا داد ہس پڑا وہ گٹر کا کیڑا تو گلی گلی میں رینکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں اسے معلوم نہ پڑا ہوگا سب سے پہلے تو وہ ہی جان گیا ہوگا بیسٹ کے بارے میں یہ بھی خوب کہا گٹر کا کیڑا نہیں گین کا کیڑا باتیں لمبی ہوتی گئیں جب اس دوران انہیں کھانا ریڈی ہونے کا بتایا داد برحان نے اسے بٹھا کر خود دونوں ٹیبل پر کھانا لگایا اور مل کر دینر کرنے لگے ہاسی کہکہوں کے بیچ تو ملکن سوچوں میں الجی ہوئی ہو مسکان جب گھر میں داخل ہوئی تو صبح پر خاموش بیٹھی ہور کو دیکھتی بولی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے دن کو خواب دیکھا جس میں شہزادہ اس کے انتہائی قریب تھا اور وہ پاغلوں کی طرح اس کے چہرے کو چھو رہا تھا وہ یاد کرتی سرخ پڑ گئی اور مسکان کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اکثر اسے خیالوں میں سرخ سٹ پٹائی دیکھتی رہتی تھی میں اس دی وہ کچھ سوچ کر اسے بکارنے لگی مسکان جو اس کے گھوٹ سے بیبی کو لیا اس کے گھوٹ سے بھاری آنکھوں میں دیکھ کر ہنس رہی تھی اس کے بکارنے پر اسے دیکھا ہاں بولو میرا بچہ وہ اس کے گھال انگلیوں کے پوروں سے چھو کر بولی اور یہ سارا کچھ وہ خاموشے سے پڑا دیکھ رہا تھا یہ اس کی جرت تھی کہ وہ اس کے سامنے اس کی ماں کو ٹھرکیوں کی طرح چھو رہی تھی جو اس کی خیالت پر کلہاری کے وار کی طرح پڑھ رہا تھا مستی کیا کوئی دن میں خواب دیکھ سکتا ہے وہ کافی سوچ بیچار کے بعد بولی ٹیبر پر پلیٹ لگاتی فیری نے چھونک کر دیکھا تھا کیوں نہیں آپی انسان کے دل پر ہے جہاں دل چاہے بیٹھے اور جو دل چاہے خواب دیکھ لے وہ کہتی کہکہ لگا اٹھی بیس دیریز چھوٹا پیکٹ جبکہ مسکان نے سے گھورا تھا سوری ماما وہ مسکران چھپا کر پونی چھولاتی کچن میں گھس گئی جی میرے بچہ دیکھ سکتی ہو تم وہ بولیں ہور سر ہلا گئی اچھا آ جاؤ کھانا کھائیں تمہارا جب دل چاہے دیکھ لو کسی سے باپ کے نہیں خواب وہ گال سے ہلا کر اٹھی اور کندے پر بچے کو ڈالے وہاں سے نکلی جبکہ فتنہ روز کی طرح آج پھر اس کے کاندے پر خاموش پڑا تھا جانتا تھا اب یہ مصیبت ابھی کہاں جان چھوڑے گی جب تک اس کی ماں ٹھیک سے کھانا نہ کھا لے کھانا سکون سے کھا کر جب وہ اڑنے پانے پیا تب ہی وہ چیخیں مارنے لگا مسکران نے سر نفع میں ہی لاتے اس سے ہور کے حوالے کیا جس پر وہ سکون سے مسکران دیا آخر گھر میں اکل مند عورتیں بسنی تھی اس کے ذرہ سے اشارے کو فوراں سمجھ جاتی نہیں وہ اسے لے کر بیڈ روم میں چلی گئی اور مسکران ٹیبل ساف کرتی کیچن کے صفائی کرتی فیری کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئی وہ بیڈ پر خاموش پڑا تھا اور وہ ڈریس چینج کرنے گئی تھی جب بھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا فتنہ سوچ کر مسکراتے اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کوٹ کو ایک طرف رکھتے وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا جہاں فتنہ اس انجان چہرے کو اپنے روم میں گھستے اور اتنے دیگہ دلیری سے خود کو دکھتے پا کر چونکا تھا وہیں عالم غور سے اس نمونے کو دیکھ رہا تھا تم نے آنکھے بال میرے جیسے کیوں لیے ہیں وہ سپارٹ لہج میں بولتا اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور وہ چھوٹا بچہ صدبے میں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا منٹل آدمی ابھی تب تو کسی نے اس کا اسے چیک اپ نہیں کیا تھا یہ کونسی مخلوق تھی جو اسے الٹ پلٹ کر آگے بیچے اوپر اٹھا کر نیچے دگرتے دیکھ رہی تھی پتایا نہیں ہے گونگے ہو وہ گھورتا ہوا بولا اور اس کے موں کو کھول کر وہ اس کی زبان کو دیکھنے لگا اور وہ بچہ حیرت میں اغتہ زن تھا دل کر رہا تھا کہ کہہ دے تیرے باپ کی آنکھیں نہیں ہیں لیے اپنے مرہوم باپ کیلئے ہیں پر وہی ایک مسئلہ تھا اسے اتنی بڑی سوچے تو آتی تھی یہ پر بولنا نہیں سننا آتا ہے عالم اس کے کان کے اندر دیکھتا ہوا بولا اور اس کی آنکھوں میں خصہ دیکھ کر سر ہلا گیا اسے جانتے ہو وہ اس کے زامنے بیٹھتا ہوا گن نکال کر دکھانے لگا جیسے وہ چار مارک نہیں دس سال کا ہو اور وہ فتنہ سوچ رہا تھا کہ ضرور کسی پاک کھانے سے بھاگ کر آیا ہوگا چلانا جانتے ہو وہ سنجیدہ پوچھ رہا تھا اس بچے کی آنکھیں پھیل گئیں اور دائم بھائی سر گھما کر کسی کو دیکھنے لگا کہ کوئی اس منٹل آدمی کو سمجھا دے کہ وہ ابھی چار مارکہ ہے اوہ بھائی تھوڑا وقت دے دے تجھے سب سمجھا دوں گا وہ دل میں بولتا بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا کہ اب پھر کیا پوچھے گا اسے پکڑو عالم نے تمسخور سے ہی مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹے نازک روئی سے نرم ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے گن پکڑائی اور دوسری طرح اس کا فتنہ کبھی اسے دیکھتا کبھی اپنے ہاتھ میں اس گن کو لاش چلانا آتی تو پہلے ہی اس کے بھیجے میں ٹھوکتا اتنے بڑی بڑی بوری آنکھیں غصے سے گمائیں آخر یہ اس کا ہمشکل آدمی اس کے روم میں آ کر جتانا کیا چاہتا تھا اس سے ڈر تھا اس کی ماں نہ اس کے سامنے آ جائے وہ بچی معصوم تھے اور اس کی قائرت پر کہاں گوارا تھا اس منٹل آدمی کے سامنے اس کی ماں آئے ایسا نہ ہو پھر اس معصوم کیا ہاتھ میں بھی گن تھما دے پھر وہ اسے دنیا سے رخصت کروانے میں وقفہ نہیں لگا تھا کیا سوچ رہے ہو عالم اسے سوچ میں دیکھ کر بولا وہ چھوٹا سا بچہ بڑی بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا تم میں کافی ایٹیٹیوڈ ہے گھر دیکھ کر ضرور شرم آتی ہوگی کیوں وہ اس کا دل جلانے لگا تھا کیونکہ چار ماہ کم نہیں تھے وہ اس کی این کے اتنے قریب رہا تھا بدلہ تو لینا تھا اسے گن سائٹ ٹیبل پر رکھے وہ پورا اس کی طرح متوجہ ہوا تم ابھی بول نہیں سکتے ہیں نا وہ ہنسا اس پر چھوٹے فٹنے کا مو سرخ پڑ گیا وہ پتہ نہیں کس طرح زب سے خاموش پڑا تھا اور نہ دل کر رہا تھا ایسی جی خیمارے کہ اس کا دعور نمونے کے کان کے پردے پھار دے میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو بولتا تھا اس نے فخریہ بتایا اس کی فیلنگ عجیب تھی سامنے بیٹ پر خاموشی سے اسے دیکھتا وہ چھوٹا سا بچہ اس کا تھا ایسے کونسی فیلنگ ظاہر کرنی چاہیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اللہ نے جتنا اسے حضم آیا اس سے بڑھ کر دیا تھا اس کی شہزادی صحیح سلامت اس کے سامنے تھی اس کا بچہ اس کا سامنے تھا اس کی بیٹی نے وہ سب کر دکھایا جس کے شہزادی کے زندگی میں آنے کے بعد امید تھی وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اسے خود کے لئے خاص احساسات نظر آتے تھے اپنی بیوی کے لئے گئی محبت بھرے احساس نظر آتے اس کی زنہری آنکھوں میں اور احساسات پر صحیح عالم کو آج فخر محسوس ہو رہا تھا عالم کے اتنے بڑے جھوٹ پرف فتنے کی بھوری سمکتی بڑی سیاں کے پھیل گئیں تم نے مجھ سے جو چورایا ہے وہ معاف کر رہا ہوں میں تمہیں خیر مناؤ اپنی کہ تم نے اپنی ماں سے کچھ نہیں چورایا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوتا تمہارا میں اپنی شہزادی کا ایک بال بھی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تمہیں معلوم ہے جب میں اسے بالوں میں بریش کرتا تھا تو اس کے گرتے بال اپنی جیب میں رکھ کر آخر میں سنبھال کر خزانے کی طرف رکھتا ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کیا ہے میرے لئے شہزادی لفظ مجھے اس کے سامنے کم دھڑکتا ہے جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو دل کرتا ہے اپنا سینہ چیر کر اسے اندر چھپا دوں اسے باہوں میں سمیٹ کر کہیں دور لے جاؤں جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی زیرو نہ ہو یہ سب باتیں میں تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میرے لئے کیا ہے یہاں سب جانتے ہیں شہزادی صحیح عالم کے لئے کیا ہے اس کی احمیت کیا ہے اس لئے تم پہلے ہی اس سے دور رہنا تھا اگر کل کل آنکھو ہمارے بیچ بدبنزگی نہ ہو میرے پاس چاہیے بہت قریب آنا میں محبت دوں گا تمہیں شہزادے پر اپنی ماما سے دور رہنا یاد سے پانچ فٹ وہ سربوشوں میں سے سمجھا رہا تھا یہ ہوتا کون ہے مجھ سے آسے بات ہی کرنے والا ساتھ بات کرنے سے پہلے میرا باپ مر گیا اور یہ بندہ اتنی جرت سے میرے سامنے بیٹا ہے بلکہ جھوٹ پر جھوٹ پھینک رہا ہے اسے بتا دینا چاہیے تاکہ اس منٹل آدمی کی خوش فہمی دور ہو میں مکسچر ہوں اپنے مرہوم باپ معصوم ماں کا اس نے ہاتھ پاؤ مار کر اسے متوجہ کرنا چاہا پر اس کے متوجہ کرنے کے انداز پر صحیح مددم کے ایک کھا لگا اٹھا چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا کہ اس کے نا بول پانے پر ہس رہا ہے کیوں نہ اسے فوت کرتے ہیں وہ خیفت زدہ ہوا تھا پر اپنے شرمندگی جلدی سے چھپائے عالم کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے مدھم سا مسکر آیا صحیح عالم اس کے متوجہ کرنے پر ابروز کھایا اور اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھتا جب گالوں پر آیا پہلے تو جانکہ دا فتن اس کی بھوری آنکھوں میں غصتے کے سرکھی پھیل گئی یہ تو وہی ڈیمبل ہے جو اس کی بیوی اس کی شہزاد کی کھال پہ ہوتے تھے اب اسی فتنے کے پاس کس مقصد سے آئے ہو سج بتاؤ وہ اس کے چھوٹے سموکو انگلیوں میں تھام کر ابروز کھائے غصتے سے بولا اس بچے کی آنکھیں پھیل گئیں بھلا وہ کس مقصد سے آ سکتا تھا اس کا دل کیا اس سے پوچھے تم کس مقصد سے آئے ہو پر اس نے نہیں پوچھا کیا پتا بچہ ڈر جاتا تو میں پتا رہا ہوں میرے سامنے ہسنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہاری لئے اچھا نہیں ہوگا جیسے میں سرجری کروا کر آیا ہوں موکی تمہاری بھی کروا دوں گا اس سے جلن ہو رہی تھی وہ جل رہا تھا دہکتی آگ میں اس سے سچ میں پرداش نہیں اوپا رہا تھا کہ اس کی شہزادی کی نائن نقص چورائے ہاں بیٹی ہوتی تو جی بسم اللہ کرتا پر یہ فتنہ باب سے ویسے ہی جلتا نظر آ رہا تھا اوپر سے اس کی آئین کے ڈمپل چورا کر پتا نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا تھا اس پر کہ اس کی آئین کے ڈمپل اس فتنے کے پاس تھے کیسے برداشت کرے یہ سب کچھ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے وہ ترچی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے جو چھوٹا سا نہ سمجھ معصوم بچہ ہو کر اس کی وارنے کو بھار میں بھیجتا مسکرا کر اس سے جلائے جا رہا تھا مجھے معلوم ہے تمہارے ارادے نیک نہیں اس نے اسے اٹھایا اور قریب سے اس کی بھولی آنکھوں میں دیکھا پتنے کے چہرے پر گسے سے سرخی پھیل گئی اس لنچان کی حمد کیسے ہوئی اسے چھونے کی اسے کوئی نکالتا کیوں نہیں کہاں گئی وہ دونوں منحوسیت جو اس سے چمٹی ہوئی تھی یہ ہے کون وہ مختلف سوالات کی سوچوں میں الجا ہوا تھا بڑے پریشان لگ رہا ہے میرا شہزادہ خیریت مہاد سا بہت پیارا لگ رہا تھا اسے اپنا شہزادہ میرے بیٹے تمہیں میں جب ماں کے پیٹ میں آئے تھے تب بھی پہچان گیا تھا تم ایک فتنے ہو تمہیں معلوم ہے میرے شہزادے میں ہزاروں کی تعداد بھی خون کر چکا ہوں کوئی اور نہیں تمہارا باپ ہوں اس نے سناتے ایک سرناٹو کی صدبے میں چھوڑ کر اس کے دونوں پھولے گال چومیں اور ایک خوبصورت انوکہ سا احساس اس کے وجود میں اتر گیا بیس طب باپ بن گیا وہ سوچ کر ہس پڑا اور اس آجی مخلوق کو دیکھتے ہیں انوکہ انمول احساس کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسے دیتا اس کی دونوں گالیں باری باری چومنے لگا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اس کی چپتی چپتی بھوری شیف پر اسے قسم سانے لگا تمہاری بھلائی کے لئے ایک بات بتا دو میرے شہزادے کہ جب دیکھنا ہم دونوں شوہر بیوی ساتھ ہوں تو اب مو پھیر کر لیٹ جانا اس میں تمہاری بھلائی ہوگی نہیں تو میں اپنی شہزادی کو پا کر دنیا بھول جاتا ہوں پھر تم تو اس میں رہنے والے ایک چھوٹے سے پتنے ہو وہ اس کی گردر میں بہت سا دیتا ہے پھر اسے قسم سان کر جہرے پڑھنا پسندید کی دکھانے لگا کہ اس کا چھونا اسے بالکل پسند نہیں آیا میری بات کان کھل کر سنو شہزادے اپنی ماں سے دور رہنا وہ معصوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں تم اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھاؤ سمجھ رہے ہونا ہاں دور رہنا اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا تاکہ تم سکون والی زندگی گزار سکو وہ اسے سامنے اٹھائے اس کی پہلی شاک ٹانکوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا بلکہ کافی سنجید کی سے سمجھا رہا تھا وہ مددم سرگوش میں کر رہا تھا کہ دفتن باتروم کے دروازے پر کھٹکا ہوا عالم نے فوراں گردن گمائی وہاں سے نمودار ہوتے وجود کو دیکھتے کئی لمحات مبود سائے سے دیکھتا رہا جو اب پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی بلیک ہاف سلیپ نائٹی کلے بکرے سیاہ بال جنہیں وہ جھوڑے کی سکل دینے کی کوشش میں چرچری سی ہو رہی تھی اور اسے چرچرہ دیکھتے عالم کا دل شدہ سے دھڑکا اس کے دل کیا بھاگ کر جائے اور محبت سے اس کے سارے بال سمیت کر اسے اس چرچرہ ہٹ کی قید سے آزاد کرواتے اسے امام سے سراپے کو خود میں سمو لے اس کے آنکھوں میں نور دیکھنے کی بے قراری اس کے وجود میں بے چانیاں بڑھانے لگی تھی موسراپہ ہاتش بنی اس کی سال بھر کی تڑپ میں مزید تڑپ پیدا کرنے لگی اس کے سارے پہ خد و خال حسین نقوش کو شدت جنونی انداز میں چھونے کی پیاس وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی جبکہ وہ جیولجی سنائٹی کی دور دوریاں بانتی دروازی کی طرف پڑھی پر وہاں پہلے لگا لوگ خاتوں سے محسوس کرتی علج گئی کہ اس نے تو لاک نہیں لگایا تھا لگتا ہے بھولنے کی بیماری پھر سے آگئی ہے وہ سر پر ہاتھ ماریتی گھڑکی کپاس آتی پردے برابر کیے بیلکنی میں آگئی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بہت پاس ہیں پہلے جو دوری بے چینی عذیت کبھی محسوس ہوتی تھی آج وہ میرے وجود میں کہیں نہیں ہے میرا وجود میرا دماغ میرا دل پر سکون ساس ہی کیوں لے رہا ہے علم گرل پر ہاتھ ٹکائے وہ گہرے ساس لیتی سیاہ اندھیرے میں کھڑی اس کے احساس سے ہم کلام دھی کہ آپ کو میری امچنل نمکی کی آت نہیں آتی ہوگی کہ آپ کو بھول گئی میں علم آپ بھول کیوں گئے مجھے آپ نے کتنی سربوشیں گئی تھی میری سماعتوں میں کہ میرا ہر پل خوشبو بنائیں گے میرے ہر قدم میں پھول نجاور کریں گے میرے زد کو پورا کرتے مجھے بالکل ایک بگڑی شہزادی بنا دیں گے مجھے نقریلی بنائیں گے کہاں گئے آپ وہ سارے باتیں محبتیں شدتیں آپ نے کہا تھا بی بی کے آنے کے بعد آپ مجھے اپنی سنگت میں دنیا کا اجالہ دکھائیں گے مجھے اجالہ تو مل گیا آپ عالم پر تاریکھی نے مجھے قید کر لیا وہ مجھے نہیں چھوڑتی مجھے آزاد نہیں کرتی مجھے اس سے صرف آپ بچا سکتے ہیں علم مجھے ہر عذیت تقلیل سے صرف آپ بچا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں مجھے اندھیریں نگل رہے ہیں مجھے ویرانیاں نوچ رہی ہیں میرے پور پور چکتی ہیں مجھے کسی درندی کی طرح نوچ رہی ہیں علم مجھ سے جینا نہیں ہوتا میں جی نہیں جی پا رہی آپ کے بنا میں نے یہ ایک سال سے سکتے گزارا ہے میرا خدا گواہ میرے سسکیوں کا مستی کو کہیں لے جاؤ بیبی کو مجھے آزاد کر دیں انسانسوں سے ورنا میں پاکل ہو جاؤں گی آپ کے لئے علم کوئی اپنی شہزادی پر اتنا ترپاتا ہے علم جتنی آپ نے عذیت دی ہے میرا علم کے سال میں ہے مجھے کوئی نہیں بتاتا میں دیوانیوں کی طرح پوچھتی ہوں آپ کا اور یہ سب مجھے انجلکشن لگا کر خاموش کروا دیتے ہیں آپ تو مجھ پر سوئیاں بھی اثر نہیں کرتی ہیں آ کر دیکھ لیں اپنی شہزادی وہ پور پور دخم ہیں جتنی دکلیف ان درندوں کا کارٹنس نہیں ہوئی علم اتنی آپ کے اس دشتے تنہائی سے ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھ گریل پر رکھ کے ہماؤں کے سپورت خود کو کیے سے سکر سرگوشیں کر رہی تھی جبکہ اسے اپنے حصار میں لے تھی وہ مقصود کلون کی خوشبوش سے پاگل بنا رہی تھی اسے وحشتوں میں دھکیل رہی تھی کہ اس کے احساس اس کے کتنا پاس ہے اور تو وہ کیوں نہیں پاس اس کی آواز آتی ہے اس کی کمی محسوس نہیں ہو رہی اب اس کا احساس پوری طرح اس کے حواثوں پر شایا ہوا ہے پھر بھی وہ کہیں نہیں ہے کیسی عذیت تھی کیسا امتحان تھا کیا وہ اسے پاگل بنا رہا تھا